بیٹے ڈاکٹر حسن محمود اور داماز ڈاکٹر محمد وقاس فاروق کے ہمرا ناشتہ کیا فیملی سے ملاقات کی آج جو بھی میں اپنی زندگی میں میں نے اچیف کیا ہے اس میں بہت زیادہ ان کا ہاتھ ہے میں معاشرہ پی ایش ٹی ڈاکٹر ہوں اور کیمری یونیورسٹی سے میرا ایمفل ہے ایڈوکیشن پالیسی میں اور اس سے پہلے ایک ایمفل کنیٹ کالیج سے اور ٹویئرس کی نیٹ کالیج میں پڑھایا بھی ہے اور اب جو ہے بی بی ہے فیملی کو ٹائم دے رہی ہوں اور یہ میرے ہزبین ہے یہ بھی اسیسن پروفیسر نے بنجابی نیویسٹی میں اور اس میں والد صاحب یہ رول موڈل رہے ہیں انہوں نے ہی ہمیچھے انسپائر کیا اچھے سچے کارنون اف جیزن میری سے پڑھا پہلے وہ لیول سکتا بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق محسوس کرتے تھے والد صاحب کبھی بھی نہیں اگر ہو بھی تو بیٹیوں کو شاید زیادہ ہی تھوڑی ترجیح ہوگی ہم نے کبھی اس طرح کی ڈیفرنس نوٹ نہیں کیا اپرچنیٹیز ہوں یا پیار ہو یا ہر قسم کا جو ہو زندگی کے اندر مواقع ہو تو ہمیشہ ہم نے یہاں سے ریفیرس تھی دیکھا وہ بھی ہے مجھے جو لگی ہے وہ پرسسٹنس مطلب اور ان کا پیشن ہے پولیٹکس مطلب میں ان کو یہ دیکھا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں یہ اوائیڈ کر دیتے ہیں یا ہم چھوڑ دیں گے لیکن اس کو جو ہے وہ پیشنٹی کرتے ہیں آپ کی پڑھائی میں ان کا کتنا رون تھا ایم ایم میڈیکل ڈاکٹر میں نے شفاہ انٹلنیشنل ہاسپٹل اسلامباد میں وہاں سے میں نے میڈیکل کیا تھا اس سے پہلے میں نے اے لیولز کیا تھا یہاں لہور گرامر سے اور اس سے پہلے او لیولز کیا تھا تب میں نے بورڈنگ کی لائف بھی دیکھی ہے چار پانت سال تھا رہے ادھر یہ چاندباغ سکول ہے مرید کے ساتھ اور پھر میڈیکل کے بعد میں نے کوئی سال کو میں یو ایس چلا گیا تھا وہاں پہ تھوڑا سا کرنیکل ایکسپیرینس گین کیا میرا آگے پلان یہی تھا کہ میں وہاں ہی پہ پرسو کروں گا بس پھر ادھر ہی سیٹل ہونے کا پلان تھا تو پھر اب الحمدللہ لگے ہوئے ہیں میرا ذرا بزنس سائٹ پہ رجحان ہے اور ساتھ پریکٹس بھی ہوں میں ٹاچ بھی ہوں میں میڈیکل سے بھی ایوننگ میں میں پریکٹس کرتا ہوں اور صبح کے ٹائم بزنس رات کو پھر پولیٹیکس میرا صاحب کے ساتھ پولیٹیکس پسند ہے آپ کو بھی بلکل ٹائم آنے پہ انشاءاللہ شوق تو رکھتے ہیں بلکل رکھتے ہیں کونٹریبیوٹ کریں گے برپور طریقے سے بیوی سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں خاؤد کو جانتا میرا صاحب کی کیا کیا اچھائیاں ہیں اور کیا خوابی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالی ان کی خدمت کو قبول کرے لڑائی آپ کی کم بات اوپے ہوتی ہے ان سے نہیں لڑائی کیا ہونہی بس وہ دیکھتے ہیں سارا دن اتنی محنت کے بعد گھار آتے ہیں تو پھر ان کا رائٹ ہے اگر وہ نوکروں شکروں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے گھر سے روانہ ہوئے حلقے میں اپنے انتخابی دفتر آئے کارکنوں سے بلاقات کی طلبہ سیاست سے مین سٹریم پالیٹکس میں آئے یہ بتائیں کہ طلبہ یونین کتنی ضروری ہے ملک کی سیاست کے لیے میرا خیال ہے جی کہ طلبہ یونین سے بڑی لیڈرشپ جو ہے نا اس وقت آپ نیشنل لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تقریبا ہر پارٹی میں جو جو سٹوڈنٹ رہنما تھے طالب علم جو یونین کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے سیکریٹریز تھے وہ آکے قومی سطح پہ امرج ہوئے ایز ای لیڈر تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک بیسک نرسری ہے کہ جس میں ایک باصلہیت لوگوں کی جو پروان چڑھتے ہیں انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آگے جا کے قومی سطح کے اوپر بہت کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ طلبہ یونین اس کو بحال کیا جانا چاہیے طلبہ سیاست میں جو تشدد دار آیا تھا جو تشدد آ گیا تھا اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ایک سٹیکٹ اور کنٹرولڈ طریقے سے آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر اس طرح کی پابندی ہو اور وہ بختلف پولٹیکل پارٹیز اس میں ڈائریکٹ انٹریفیرنس نہ کریں بلکہ سٹوڈنٹس جو ہے نا اس کی سطح کے اوپر ہر تعلیمی ادارے کے اندر ان کو اپنی جو ایکسٹرا کریکل ایکٹیوٹیز ہیں اور باقی جو سٹوڈنٹس کے مسائل کے حوالے سے اور کنسٹرکٹیو وہاں پہ سیمینار ہیں باقی لیکچرز ہیں ان کا اتمام ہونا چاہیے اور بائی در پیسج آف ٹائم پھر آپ طلبہ یونینز کے انتخابات کی طرف آ سکتے ہیں جیل روڈ پر پی ٹی آئی لاہور کے مرکزی دفتر پہنچے پارٹی رہنماں افیف صدیقی اور سابق صدر ومن ونگ پی ٹی آئی روبینہ شاہین نے استقبال کیا اپنے دفتر میں آئے پی ٹی آئی حکومت بننے کے بعد پارٹی تنظیموں کا رول فال نہیں رہا اس کی کیا وجہ ہے بے خیال ہے اس میں ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی بھرپور توجہ نے دی گئی اور چیئرمن جو پارٹی کے تھے وزیراعظم بھی بنے وقت کی بھی کمی تھی اور یہ ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ جس طرح سے تنظیمیں اقتدار میں آنے سے پہلے متحرک تھیں اس طرح سے متحرک نہیں ہیں اور یہ ایک ویکیوم بارال حکومت کی سطح پہ اور تنظیموں کی سطح پہ ہے اب یہ جو ڈیزول کی ہیں پارٹی نے ساری تنظیمیں اور نئے سرے سے اب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمارا زیادہ فوکس اسی بات پہ ہوگا کہ ہم ان تنظیموں کو دوبارہ اسی طرح سے ایکٹیویٹ کریں اور بھرپور طریقے سے جو آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی اور آئندہ جو جنرل انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی پارٹی ورکرز اپنا رول ادا کریں جس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پارٹی رانماؤں سے میٹنگ کی اور لائے عمل پر تباعدہ خیال کیا نظام کی اپڑا ایک ریل سینس میں جو کونسٹیوشن کی وان فورٹی یہ ہے کہ ایک پاکڑکوار مکامی حقوق کا نظام لیکن لوکل بارڈیز نہیں جیدے کے سیٹے ہیں انشاءاللہ دلہی جو آپ پہلے جیتے ہیں وہ تو برکراہ رہے تھے چائے پی موسیقی